السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب مجھے ایک سوال کرنا ہے یہ کہ شرک جو کرتے ہیں بیدت کرتے ہیں ان لوگ کی جو مسجدیں ہوتی ہیں جو درگاہ پہ جاتے ہیں ان لوگ جو مسجد تعمیر کرتے ہیں تو اس مسجد میں ہم اپنا تعاون کر سکتے ہیں یعنی کہ سواب جاریہ کے لئے کچھ دے سکتے ہیں یا پھر کچھ بھی دے سکتے ہیں جسے ہمیں اجن ملے گا یا نہیں اس جناب کلیئر کیجئے بتائیے گبرائے مہربانی آپ نے شروع ہی میں جب یہ کلیئر کر دیا کہ جہاں شرک ہوتا ہے شرکیاں کام ہوتے ہیں تو ایسی مسجدوں میں تعاون کر سکتے کی نہیں بلکل نہیں کر سکتے جہاں شرک ہو رہا ہے جہاں بیدات ہو رہی ہے تو شرک و بیدات کے اڈے جہاں بند رہے ہیں وہاں پہ آپ تعاون کے لئے پیسے کیسے دے سکتے ہیں اور کیا اہلِ توحید کی ہاں مساجدیں بننا بند ہو گئی ہیں کیا ان کو تعاون کی ضرورت نہیں ہے آپ مطلب کس دنیا میں ہیں اگر آپ کو تعاون کرنا ہے تو بے شمار اہلِ توحید کی مساجد بن رہی ہیں بننے والے ہیں آپ وہاں پہ تعاون کیجئے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جہاں شرک اور بیدات کے اڈے بننے والے ہیں مسجد کے نام پہ وہاں پہ تعاون کریں گے تو ایسی جگہ پہ تعاون نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ شرک ہو بیدات ہو ایسی جگہ تعاون کرنا چاہیے جہاں توحید کبول بھلا ہو جہاں سنت کی تعلیم عام کیجئے وہاں پہ تعاون کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا